درشکو کہتے ہیں کہ پہلا سکھ نیروگی کایا دوسرا سکھ گھر میں مایا تیسرا سکھ بھاگیش علی ناری اور چوتھا سکھ اولاد آگیا کاری یعنی سکھی جیون کا آدھار جو ہے وہ نیروگی کایا ہے بیماریاں کبھی دستک دے کے نہیں آتی کبھی بھی کہیں بھی کیسے بھی آ سکتی ہیں اور انہی بیماریوں میں ایک بہت ہی نامراد قسم کی بیماری ہے جسے ہم کہتے ہیں ایلرچی لیکن ایلرچی کا علاج سمبھو ہے آپ جانتے ہوں گے کہ آروگیم آئیورویدک ایلرچی ہسپیٹل جلندر میں اس بیماری کا علاج ہے اور آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آروگیم آئیورویدک ایلرچی ہسپیٹل کے ڈاریکٹر ڈاکٹر ستنام سنگھ کے ساتھ آپ کی بات چیت کروائیں گے سب سے پہلے ڈاکٹر ساں میں آپ کا دھنیواد کرتی ہوں اور آپ کا سواگت کرتی ہوں اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس بیماری کے لکشن کیا ہوتے ہیں ایلرچی میں ہمارے جو لکشن ہے وہ یہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ ایلرچی کس طرح کی ہے اچھا اس کو کوئی ہور مطلب بہت مشکل ہوتی ہے ناک میں پانی آنا ناک بند رہنا تو ریشہ بننا ناک میں ریشہ جو ہے گلے میں گرنا مین سمٹم ہوتا ہے پرانا نجلہ جگام میں جو مین سمٹم ہے لکشن جو ہے تو گلے میں ریشہ بار بار گرتا ہے خالج میں خارش ہو سکتی ہے سوجن ہو سکتی ہے جی 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 اسے ہی ریشہ جو ہے وہ اگر سر کی طرف جانے جاتا ہے تو سر میں بھاری پہ لے سکتا ہے سر میں درد رہ سکتا ہے کانوں کی طرف پڑے تو یہ کانوں میں چھان چھان کی آواز آنی کانوں میں ٹرنائٹس اور ultimately جو یہ ہے کہ کانوں میں کئی بار سننے کی شکتی بھی کم ہو جاتی ہے جی تو آنکھوں میں پانی آنا آنکھوں کی لالی آنی یہ مین اس میں لکشن سمٹمز ہوتے ہیں جی مینلی اس میں چھکیں بہت آنا اور گلے میں ریشہ گرنا ہوتا ہے دیکھیں اگر یہ ریشہ جو ہے گلے میں جو گرتا ہے اس کو ہم ٹریٹ نہیں کرتے علاج نہیں کرتے تو یہ دھیرے 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 لانگ سکھ فیفڑوں میں جاتا ہے فیفڑوں میں جا کے یہ دمے کا روپ دھارن کر سکتا ہے جو یہ دمے کا روپ دھارن کر لے تو پھر اس کا علاج تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جی اس لئے اس کو سٹارٹنگ میں ہی کنٹرول کرنا بیٹھ رہا تھا اب سکن لرجیز کی بات کریں تو اس میں جو سمٹمز ہیں لکشن ہیں وہ یہ ہیں بار بار کھارش ہونا پیشن بار بار تو اچھا پہ کھارش ہوتی ہے سکن پہ کھارش سے اتنا پیشن پریشان ہو جاتا ہے کہ سوجش بھی پڑھنے لگتی ہے لالی آ سکتی ہے لال دانے آ جاتے ہیں تو یہ سکن کی لرجیز کے ساتھ سمٹمز ہیں پیٹ میں کئی بار لرجیز سے لوز موشن لگتی ہے کھانا نہیں پچتا تو یہ الگ الگ طرح کے لکشن سم سمٹمز ہم کہ سکتے ہیں میرا نام جی گندر کورا اسی سال دیو میری ہو رہا میں مچھ روال بابا پرطاب سنگھ دے وائف ہے چکاویں اندیاں سی جو کام نہیں سکا اور میں دمیں دی شکت بھی ہونے لگ بھی سکے اس کر کے میں تھوڑے پمپلے اندیاں دی سی پھر میں ٹھیک ہو جان دی شکے سارا دن میں ایلوپیتھ بیماری میں بھی اس بیماری کا علاج ہے لیکن ایلوپیتھ جو پدھتی ہے اس میں اس کا علاج ایسا ہے کہ یہ بیماری جڑ سے ہی ختم ہو جاتی ہے اس کے بارے میں بتائیے لیکن جو پرانی بیماریاں ہیں ان میں ایلوپیتھ بہت زیادہ پائدار ہے ان میں ایلوپیتھ کا اثر اتنا اچھا ہوتا ہے کرونک ڈیسیسز میں پرانی بیماریوں میں کہ ان کو جڑ سے ختم کرنے کی شکتی جو ہے ایلوپیتھ میں ہے مطلب اس کے جو ہم سائیڈ ایفیکٹ کہتے ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھئے آئیروید میں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا تین سے چار مینے کی دعائی دیتے ہیں پیشن کو الارجی بلکل ٹھیک ہونے لگتی ہے موڈرن میڈیسن میں ایک دن دعائی گاہ سے رہتا ہے تو الارجی ٹھیک دوسرے دن پھر سو لمبے سمیہ تک ہم دعائیاں کھانی پڑتی ہیں الارجی پکا علاج پھر بھی نہیں ہے جیسے الارجی ناک کی الارجی آئے جیسے اس میں ماسکہ بڑھ جانا جس کو پولپس بولتے ہیں نیزل پولپس بولتے ہیں یا اس کا لوگ اتنی اتنی بار اپریشن کروا جاتے ہیں لیکن پھر ہو جاتے ہیں پھر ہو جاتے ہیں ڈرکسا مجھے یہ بتائیے کہ اس الارجی کا قارن کیا ہے کس وجہ سے ہوتی ہے لیکن الارجی جو ہے اس میں ہم اگر بات کریں قارنوں کی تو آج کا جو کھان پان آہار بیہار آج کا انوائرمنٹ جو پولیشن بہت مہتب رکھتے ہیں پردوشن بہت زیادہ دھول مٹی کھیتوں میں جو فصل ہے جیسے کنک کی کٹائی کے سر میں پولیشن اٹھتا ہے جب چاول رائس ہے جو چاول چاول جب اس کا وہ ساڑتے ہیں جو ریمنٹس جو اٹھتے ہیں اس کو جلاتے ہیں تب پولیشن اور یہ سارے جو پولیوٹنٹس ہیں جو ان کو ہم الرجنز بولتے ہیں یہ ناک کی جلی کے پاس آتے ہیں تو وہاں پہ یہ ایریٹیشن کرتے ہیں کیونکہ ناک کی جلی جو ہے وہ کمجور جلی ہے الرجی والے پیشنٹس میں تو یہ کمجور جلی اس کے ریکشن میں جو ریشہ بنانے لگتی ہے چھیکے مانے لگتی ہے اور گلے میں ریشہ آلڈیمنٹی کرنے لگتا ہے اور ایسی سکن پہ ہوتا ہے ان الرجنز کے اگینسٹ جو بوڈی ہے جیسے سکن الرجیز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کپڑے ڈالتے ہیں سنثیٹک جس میں پولیسٹر اور سلک ہوتا ہے یہ ایک کارن ہو سکتا ہے کیمیکلز جو ہم لگاتے ہیں جیسے آپ سپریز کرتے ہیں پرفیومز لگاتے ہیں ڈائز لگاتے ہیں یہ جو آرٹیفیشل سنثیٹک چیچے ہیں یہ الرجی کا کارن بنتی ہے سکن میں جاد آتا ہے اب کسی بھی سکن سپیشل اس کے پاس چلے جائیے وہ سب سے پہلے آپ کو کہے گا کہ آپ نے کوئی بھی کیمیکل سنثیٹک چیز نہیں لگانی میرا نام راجی بھرم ہے اور میں پرائیویٹ کمپنی میں سینئر مینیجر ہوں کیونکہ مجھے مارکیٹ میں بہت جانا پڑتا ہے وہاں پہ دھول مٹی اس کارن میرا ناک ہمیشہ دوستان سے پتا چلا کہ یہاں پر کچھ آئیویدک ہسپیٹل بھی ہے اوروگیم سینٹر بھی ہے یہاں پہ ڈاکٹر سے ڈاکٹرز کو میں نے دکھایا انہوں نے مجھے تھرولی چیک کیا اور انہوں نے بینا کسی آپریشن کے مطبع صرف میڈیسن دے کے مطبع مجھے دو سے تین مہینے کے اندر اندر میری پرابلم سے بریز کا علاج کیسے کرتے ہیں دیکھیں ہم آئیوید میں اس کا علاج بڑے الگ کیسے کرتے ہیں نہ تو ہم کوئی آپریشن ریکمینڈ کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے مہتب برون بات یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو جیسے ہمارے بزرگ پچاس سو سال پیچھے چلے جائی تو ہر روز ناک میں گائیں کا دیسی گائیں کا دیسی گھی ڈالتے تھے اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو الرجی ہو ہی نہیں سکتی دوسرا اس سے دماغ کی ناڑیوں کو طاقت ملتی ہے بال سفید نہیں ہوتے بال جھڑتے نہیں آنکھوں میں کمجوری نہیں ہو سکتی آنکھیں کئی میں نے خود پیشنٹس ناکھ میں گائیں کے گھی کی ڈالنے کو بولتے ہیں جس سے کی جھلی میں ایمیونٹی بڑھتی ہے الرجی کا کن جب اسے ٹکراتا ہے تو وہ الرجی کر ہی نہیں سکتا ایک بیریئر بن جاتا ہے تو ایک تو اس کو طاقت دیتا ہے ایک بیریئر بنا دیتا ہے تو پہلا ہم یہ کرتے ہیں دوسرا ہم پرانہ آم بولتے ہیں پرانہ آم میں ہم تیور پرانہ آم بولتے ہیں الرجی کے لئے اس سے بہت جارہ ایفیکٹ ہوتا ہے آکسیجنیشن کپیسٹی باڈی کی بڑھ جاتی ہے جی ایمیونٹی بہت بڑھ جاتی ہے جی تو الرجی کورس میں یہ دوائیاں جو ہیں وہ بیماری کو جڑ سے ختم کرتے اور سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شریر کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہیں دوائیاں آئرویدک یہ اچھی ڈائیٹ کی طرح کام کرتی ہے ٹائم جرور لگتا ہے لیکن بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کی مشکتی ہوتی ہے ہمارے تین سے چار مینے کے کورس میں پیشنٹ کو پہلے بیس سے پچیس دن تھوڑا فرق نہیں پڑتا ٹائم لگتا ہے پہلے بیس سے پچیس دن میں پیشنٹ کو مریض کو بولتے ہیں کہ آپ انگریجی دوائی موڈر میڈیسن لے سکتے ہو اگر آپ کے سمٹم زیادہ سویر ہیں تو آپ جو ہے وہ تھوڑی دوائی لے سکتے ہو ایک مینے بعد تو جرور تھی نہیں پڑتی پھر اثر ہونے لگتا تو پہلے مینے میں تھوڑا اثر کم ہوتا ہے تو اس پہ پیشنٹ کو بول دیں کہ بھئی آپ مینے رامی مینے مطلب کیا مینے ساری مینے مینے پیشنٹ مینے رامی سوڑی سوڑی لگتا ہم بیار ارجیم سوڑی جو جب آم آم سوڑی 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 مینے بہت آم آم تو انہوں نے بولا let's have the medicine from here and we'll guarantee that it will work out so میں نے یہاں سے medicine لے تین مہینے medicine لینے کے بعد now I'm perfectly fine and I have no allergies since then ہم نے اس کے بارے میں بارہ سال سے سروے کر رہے ہیں اور بارہ سال سے ہم نے ان پیشنٹ کے جو ہزاروں میریزوں کا ٹیٹمنٹ کی ہے اس کا ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کی جو 90% سے اوپر کے پیشنٹ جو ہیں وہ پرانا کام اور دما کے جو پیشنٹ سے بلکل ٹھیک ہو رہے ہیں بیماری جھڑ سے کتم ہو رہی ہے اور چمڑی کی الرجی میں 75% سے اوپر سکسیٹ مل رہا ہے سو آپ اس بیماریوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے جو انٹی الرجی دوائیاں کھا رہے ہیں یا پمپ لے رہے ہیں یا انہیلرز لے رہے ہیں دمے کے لیے یا سٹیورڈز لے رہے ہیں چمڑی کی الرجی کے لیے وہ آپ کے بالکل چھوڑ سکتے ہیں ڈاکٹ صاحب الرجی سے جو پیڈیت مریض ہے وہ آپ کے پاس پہنچے کیسے ہمارا جو الرجی ہسپٹل ہے اروگیم الرجی ہسپٹل یہ ہمارے جلندر میں سینٹر میں بس ٹینڈ سے یا ریل ویس ٹینڈ سے صرف پانچ بڑھ کی دوری پہ ہے مارڈل ڈان میں سینٹر میں تو وہاں تو پاس والے پنجاب سٹیٹ کے لوگ تھے وہاں سیدھے ریزیٹ کر سکتے ہیں پیشنٹ ہمارے اروگیم جو ٹیم آف ڈاکٹرز ہے ان سے فون پہ فری کنسلٹیشن لے سکتا ہے دوائی کی ضرورت ہے تو وہ اپنی دوائی بھائی کوریئر یا وی پی آل وہ منگو آ سکتا ہے اور طریقہ ایک اور ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ میں جائیے اس میں دیکھئے پرفارما بھر ہی اپنا ہمارا ڈاکٹر خود آپ کو فون بھی کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت دھنیواد درشکو ڈاکٹر ستنام سنگھ نے آپ کو اس نام مراد بیماری بتایا کہ کیا اس کے کارن ہے کیسے اس کا علاج سمبھو ہے تو ہمیں امید ہی نہیں پورا یقین ہے کہ اگر آپ بھی اس بیماری سے پیڑی تھے تو آپ اروگیم آئیورویدیک جلندر میں تشریف لائیے تاکہ اس بیماری کا علاج ہو سکے اور وہ بھی کیسا جڑوں سے ختم ہو سکے آپ کا بہت بہت دھنیواد درشکو خوش رہو یہ ہماری کامنا ہے تاکہ